ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کا اثر رکھتا ہے جو عادات اور جو اخلاق اور جو کردار والد کے ہوتے ہیں وہی اس کی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں اس لئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق میں ایک حق یہ بیان کیا ہے کہ نیک اور باقیزہ عورت سے شادی کرنا دیندار عورت سے شادی کرنا کیوں؟ کہ ماں اور باپ کا اثر اولاد میں یقیناً موجود ہوتا ہے جس طرح اولاد اپنے والدین آج کل تو بہت آسان ہے یہ کہنا سائنس نے بہت سے مسائل کو حل کر دیا نہ وہ کہتے ہیں جینس ہیں انسان کے اندر میرے خیال یہی لفظ ہے جینس ہیں جن کو ہم نے صفات کہا انہوں نے جینس کہا بات ترہی کیا ایسے جینس ہوتے ہیں ایسی صفات اور ایسی عادات والدین کی ہوتی ہے جو اولاد میں منتقل ہوتی ہے اولاد کچھ بھی کر لیں اس کا کچھ اثر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے بلکل مختلف ہو جاتی ہے اللہ کی مرضی لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں والدین کا اثر آتا ہے لیکن یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا کا یہ واحد نسب نامہ ہے جہاں والد میں اولاد کا اثر آتا ہے پیارے محبوب کا نسب یہ دنیا کا واحد نسب نامہ ہے جہاں اولاد کے اعصاف اور اولاد کے اخلاق اور اولاد کی کردار کی جھلک ان کے والدین میں نظر آتی ہے یہ نسب جیسے ہے جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے آپ کے عبا و عداد میں یہ صفات نمائہ ہو کر نظر آنے لگتی ہے یہ واحد نسب نامہ ہے دنیا کا جس میں روحانیت اور برکت والد کے بجائے اولاد سے والدین میں منتقل ہوتی ہے یہ عظیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداد اور اخلاق آپ کے عبا و عین آپ کے اصول میں بھی اور آپ کے فرو میں آپ کے اولاد میں بھی نظر آتے ہیں جیسے جیسے یہ نسب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا جلا جاتا ہے وہ اخلاق وہ کردار اور وہ میار زندگی جو اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا فرمانا تھا اس نسب نامے میں وہ کردار نظر آنے لگتا ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلی تخلیق مخلوق میں سے سب سے پہلی مخلوق اسے اللہ نے پیدا فرمایا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب کس طرح پیدا ہوئی یا کیا اس کی کیفیت تھی یا کیا اس کا اصافت ہے یا اللہ ہی پہتر جانتے ہیں لیکن کائنات کا آغاز یا انسانیت کا آغاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتھر سے ہوتا ہے اور پھر یہی نور اور یہی روحانیت اور یہی نسب نامہ سیدنا آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوتے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پھر آگے منتقل ہوتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفہ من ولد ابراہیم اسماعیل اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں آپ کے دو بیٹے تھے حد جن کا مشہور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل زبیح اللہ کا انتخاب فرمایا اس اعزاز کے لیے اس اکرام کے لیے اس عزت کے لیے کہ یہ وہ شاخ ہے انسانیت کی جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے پھر وہ دیکھیں میار زندگی اسماعیل کا سیدنا اسماعیل زبیح اللہ کا میار زندگی دیکھیں کتنا آلہ کتنا عرفہ اور کتنا بلند ہے کہ وہ ذات ہیں جسے اللہ نے زبیح اللہ کا لقب ادا فرمایا فرمایا ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ نے اسماعیل کو پسند فرمایا کس کام کے لیے کہ یہ وہ نصب بنے گا یہ انسان کی وہ شاخ بنے گی یہ انسان کی وہ پیڑی بنے گی جس میں جسے اللہ نے اس اعزاز سے نوازنا ہے کہ اس میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے